ہمارے بدن کے اندر جو سب سے مہتوپونٹ چیز ہے وہ ہے ہماری منی یعنی ویر یہ اور جتنا یہ گاڑھا ہوگا جتنی ماترہ میں جادہ سے جادہ ہوگا اتنا ہی ہمارا سادھی سدھا جیون اچھا ہوگا فیزیکل ایکٹیوٹی ہماری اچھی ہوں گی کیونکہ دوستو ہمارے اندر جو بھی ہمارا سسٹم کام کرتا ہے بوڑی کا وہ تب ہی کرتا ہے جب ہمارا ویر یہ ہماری جو منی ہیں وہ پوری ماترہ میں ہوں گاڑھا ہو پتلا پن نہ ہو چپ چپ پانی کی شکایت نہ ہو دھات کی شکایت نہ ہو اگر ہمیں دھات کا چپ چپ پانی کا پرابلم ہوگا تو پھر ہم کو نہ تو فیزیکل ایکٹیوٹی ہماری صحیح سے ہو پائیں گی اور نہ ہی ہم بستر پر ایک اچھا پرفورمنس کر پائیں گے کیونکہ جتنا جادہ سے جادہ گاڑھا ہوگا اتنی ہی آپ کی ٹائمنگ بڑھے گی آپ کے اندر رکاوٹ بنے گی آپ جادہ سے جادہ دیر تک اس کو نکلنے سے روک پائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک احسان اس کا بتائیں گے جس سے آپ اپنی منی کو گاڑھا کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں ویڈیو پر بنے رہیے میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آریان ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب پریں اور ہنٹے کا بٹن جرور دبائیں چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلے چیز ہے جدور خٹائی یہ آپ کو پچاس گرام لینی ہے اس کے بعد ہے ریگ ماہی یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینی ہے اس کے بعد ہے زافران یہ آپ کو دس گرام لینی ہے اس کے بعد ہے اکر کراہ یہ آپ کو پچیس گرام لینی ہے یہ سبھی چیزیں آپ کو مارکٹ سے پنسار کے دکان سے مل جائیں گی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں گاؤں کے یا دیہات کے علاقے میں آپ کو نہ ملیں ان کو آپ شہر سے جا کر لے آئیے گا ان سبھی کو پہلے آپ سخالیں پھر آپ ان سبھی کا الگ الگ باریک سفوف بنا لیں چورن تیار کر لیں جب چورن آپ کا بن کر تیار ہو جائے گا پھر آپ ان سارے ہی چیزوں کے چورن کو ایک جگہ مکس کر کر ایک ڈبی کے اندر یا ڈبے کے اندر بھر کر رکھ دیں اب یہ دوائی آپ کی تیار ہو چکی ہے اب آپ کو اس کا استعمال دن میں دو بار کرنا ہے صبح کو ناستے سے پہلے آپ اس کی آدھا چمچ کھائیں ہلکے گرم دودھ کے ساتھ اور شام کو کھانا کھانے کے بعد بھی آپ اس کی آدھا چمچ کھائیں ہلکے گرم دودھ کے ساتھ جب آپ اس کا ریگولر استعمال کریں گے تو یہ آپ کی منی کو بنائے گا بڑھائے گا اور اس کو گاڑھا کرے گا اس کے اندر سکڑانوں کی ماترہ کو صحیح کرے گا جراسین کو پیدا کرے گا جن لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی اہلیا کو پریگنینٹ نہیں کر پا رہے ہیں حاملہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس طرح کی بھی پرابلم ان کی پوری طرح سے ٹھیک ہوگی وہ اپنی بیوی کو پریگنینٹ کر پائیں گے حاملہ کر پائیں گے ان کی ٹائمنگ بڑھے گی ان کی مردانہ طاقت بڑھے گی جوش بڑھے گا اچھا بڑھے گی یعنی آپ کی جتنی بھی پرابلمس ہیں وہ پوری طرح سے ٹھیک ہوگی جب آپ اس دوائے کا استعمال کریں تو تلیب ہونی چیزیں نہ کھائیں اچار یا کھٹائی کی چیزیں آپ نہ کھائیں اس طرح سے آپ کو دوائے کا استعمال کرنا ہے آئی حب دوستو ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو چلی دوستو ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں